دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل شایان کوکنگ فوڈ دوستو آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی شیئر کر رہے ہیں فش کباب کی آپ نے فش کباب کی ریسیپی بہت زیادہ دیکھی ہوگی فش کباب ہی کھائے ہوں گے لیکن انشاءاللہ اسی ریسیپی آپ نے نہ نیٹ پہ دیکھی ہوگی اور نہ ٹرائی کی ہوگی تو آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک ریسیپی شیئر کریں گے اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہم نے یہ سول فش لیے اس کی سکین اٹھا دی جاتی ہے جب یہ صاف ہوتی تو اس کی سکین اٹھا دی جاتی ہے لیکن اس میں کانٹہ بھی موجود ہے جب ہم کباب بناتے ہیں تو ہم لوگ باہر سے بنا کانٹے والی مچھے لے کے آتے ہیں اس لئے اس کو جلدی سے بگا لیتے ہیں لیکن جب گر میں کانٹے والی مچھے آتی ہے تو اس کے کباب کس طرح سے بناتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی مچھے لیے اس کی سکین آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے سکین آپ اٹھا دیں اگر اس طرح کی مجلی لائیں کہ اس میں کانٹا ہوگا تو آپ اسی کس طریقے سے کانٹا اٹھا کے کباب بنا سکتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ مجلی میں نے دو لیا اچھی طریقے سے نمک سے دو لیے آپ اجوانی سے بھی اس کو دو سکتے ہیں میں نے اس کو نمک سے اچھی طریقے سے دو لیا ہے تو فرینڈز ہی ہم نے ایک پتیلے میں پانی لے لیا ہے اور اس میں ایک چمچ ہم نمک ڈالیں گے اس کا قریباً آدھا چمچ میں ڈال رہا ہوں اور اس کو تھوڑا سا بوائل کر کے پھر اس میں فش ایڈ کریں گے تو فرینڈز پانی میں بوائل آگے اب اس میں ہم یہ فش ایڈ کر دیں گے جتنے پیسے سے ہم نے ایڈ کرنے ہو بنانے ہو ہم اتنے ایڈ کر دیں گے یہ بہت جلدی کر جائے گی تقریباً پانچ چھے منٹ میں کر جائے گی کیونکہ اس کی سکن بھی اتری ہوئے اور یہ سول پاپلیٹ فشٹ ہوتی ہے وہ بہت جلدی کر جاتی ہے اگر آپ پھرائی بھی کر دیں گے تو بہت جیدی پھرائی ہو جاتی ہے تو یہ اس کا ہم نے ایڈ کر دی ہے بس مجید نے یہ کباب بنانے تو اب اس کے اوپر ہم ڈکن دکیں گے اور سا سا چیک بھی کریں گے کہ بوائل آجائے تو آجے پانی بار گرے بھی نہیں تو اس کو تھوڑی دیکھ دیں گے اور اس کو بوائل کریں گے تقریباً پانچ چھے منٹ لگ جائیں گے تو تقریباً پانچ منٹ ہو گئے اور اس کو ہم نے ابال لیا ہے اور اس کے میں نے ڈکن اٹا دیا کیونکہ پانی ابال رہتا اور گر رہتا ہے اس سے تو ابھی اس کے ہم چولا آف کر دیتے ہیں اور فش کو ہم باہر نکال لیتے ہیں تو ابھی اس سے ہم نے کنگا نکال لیا ہے یہ دیکھیں یہ سائیڈ والے میں نکال رہا ہوں یہ دیکھیں اسی طریقے سے سائیڈ والے میں نکال رہا ہوں جس کے پورا کنگا نکل گیا ہے اس کا میٹ الگ ہو گیا ہے اور کنگا الگ ہو گیا ہے اس فش کی خاصیت ہے دیکھیں اس میں یہ کنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم اس کو ساف کر لیں گے آپ ایزی لگ کریں کوئی کنگا بیچ میں نہ رہے ہیں تو فرینڈز یہ دیکھیں ہم نے کانٹا بلکل الگ کر دیا ہے اور ہم نے میٹ الگ کر دیا ہے تو ابھی اس کو تھوڑا سا ہم اس کو کوٹ لیں گے تاکہ یہ بلکل جو ہے نا اس طریقے سے یہ جو پیسے ہیں بلکل یہ کیمہ کیمہ بن جائے بس ہلکا ہلکا کرنا ہے خارج اوبلی ہوئی ساری مچھی ہماری سارے کو اسی طریقے سے ہم کر لیں گے اور پھر اس میں ہم دوسری چیزیں ہیں وہ ایٹ کریں گے تو اس کو ہم نے کوٹ لیا ہے ابھی اس میں ایک چمچ کوٹا و آدھرک ایٹ کر دیں گے ایک چمچ کوٹا و آدھرک اور ایک چمچ کوٹا ہوا لسن یہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے ایک پیاس کو ہم نے کوٹ لیا ہے اور اسے ایک نیپکین میں ڈال کے اسے اچھی طریقے سے نچوڑ کے پانی نکال لیا اس سے اور یہ ایک چمچ زیرہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے یہ فش مسالہ لیا ہے شان کا جو شاشر آتے ہیں وہ ایٹ کریں گے کالی مرچ کا پورڈر ایک چمچ یہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے ثابت کٹی وی لال مرچ ایک چمچ یہ بھی ایٹ کر دیں گے اور گرم مسالہ پاورڈر یہ بھی اس میں ایک چمچ ایٹ کر دیں گے نمک ایٹ کر دیں گے نمک آدھا چمچ لیں گے کیونکہ میں نے فش مسالہ لیا ہے تو فش مسالہ میں پہلے بھی نمک موجود ہوتا ہے اس لئے اگر آپ بزار کا مسالہ تو پھر تھوڑا نمک کم یوز کیا کریں کیونکہ ان میں نمک ایٹ ہوتا ہے اور ہلدی آدھا چمچ یہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے تو اس کو مکس کریں گے یہ ہاتھ سے ہی ہوگا چمچ سے تو نہیں ہوگا ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اس کے اچھی طریقے سے مرینیشن کر لیتے ہیں تاکہ تمام مسالہ اپس میں فش مسالہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں تم نے مجھے بوجی دیا تم نے بولا دیتا وہ آجوائن کریں گے یہ اچھی طریقے سے مکس ہو گیا اب اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کے ایٹ کر دیں گے وہ آئیل کے ساتھ بچی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں مکس ہو گیا اب تھوڑا سمینے بیسن لیے اس کو پانی میں ایٹ کر دیا اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارا تیار ہو گیا اب اس میں سے کباب بنا لیں گے اس طریقے سے کباب کی شیئر پر اس کو دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے گول گول کباب بنائیں گے اور سارے کباب اسی طریقے سے ریڈی کر لیں گے تو فرنس کباب ہم نے سارے ریڈی کر لیا ہے اور اگر آپ اس کو فریج میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں جتنا اس کو آپ فریج میں رکھیں گے اس میں مسالہ مرینیٹ ہوتا جائے گا اور اتنے ہی ٹیسٹ مزکا ہوگا تو ابھی اس کو ہم فرائے کریں گے یہ اوائل میں نے لیا کل ہم نے فش بنائیتے ہیں تو یہ اوائل بچا تھا وہی اوائل ہم نے اس میں ابھی اٹھ کریں گے اسی میں اوائل میں بنائیں گے تو اوائل ہم نے گرم کر دیا اس پر ہم یہ کباب اٹھ کر دیتے ہیں پاپا یہاں کباب willing ہے لوگ تو فرنس کباب ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کو ابھی مطال لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اگر آپ نے بغیر کانٹے کی مچھری کباب بنانے تو آپ بنا سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی محنت کم ہے اس میں تھوڑی محنت زیادہ ہے کیونکہ کانٹہ نکالنا پڑتا ہے باقی ریسی بھی سیم ہی ہوگی جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا آپ اس طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کو ضرور مزا آئے گا تو میں ابھی آپ کو توڑ کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے مزے کے ہیں اور آپ انشاءاللہ اس کو کھائیں گے تو آپ کو ضرور مزا آئے گا مزے کیا